اسلام علیکم ہیلو فرینڈز کیسے ہیں امید ہے سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا بھائی محمد وقا صاحب کے لیے لیٹس ویڈیو ٹکنولوجی کے حوالے سے لے کر آتا رہتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے آج میں آپ کو دو بیسٹ سکرین ریکارڈر بتاؤں گا تو زیادہ ٹائم ویسٹ کی اگر چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر وہاں سے آپ ڈانڈلوڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو پلے سٹور پہ دیکھاتا ہوں کہ وہ کون سے سکرین ریکارڈر ہیں اور پلے سٹور پہ آپус کو کیسے ڈانڈلوڈ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں میں پلے سٹور کو آپن کر دیلاؤں جیسے میں نے آپن گیا آموپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے جی یو سکرین ریکارڈر وہاں سے لکھا یا سکرین ٹھوڑر سکرین ٹھوڑڑ کی طرف لکھا demi کی طرح ضائع نہ ہو то چلتے ہیں ہم دوسرے سکرین ڈیکارڈر کی طرف یہاں پر میں دوسرا سکرین ڈیکارڈر جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے کون سا تو یہاں پر آپ نے سرچ کر لینا سرچ بار میں سوپر سکرین ریکارڈر یہاں پر جیسے آپ سوپر سکرین ریکارڈر لکھیں گے آپ کے سامنے سکرین ڈیکارڈر جو ہے وہ دوسری والا آ جائے گا یہاں پر ہم سوپر سکرین جیسے میں نے لکھا تو یہاں پر فسٹ پہ آپ کو سکرین ریکارڈر نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا یہاں پر جیسے میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ سکرین ریکارڈر اوپن ہو گیا یہاں پر آپ دیکھیں یہ صرف 21 ایم بی گیا تو بہت کمال کا سکرین ریکارڈر ہے فل ایچ ڈی جو آپ کو سکرین ریکارڈ پیش کرتا ہے آپ نے اس کو کر لینا انسٹال جیسے میں نے اس کو انسٹال کیا تو انسٹال کرنے کے بعد ہم اپنے دوسرے سکرین ریکارڈر کو دیکھتے ہیں اتنی دیر میں وہ ہو گیا ہوگا تو چلتے ہیں دوسرے سکرین ریکارڈر کو دیکھتے ہیں جو ہم نے انسٹال پہلے کیا تھا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسٹال ہوا ہے یا نہیں اور اس کی آپ کو سیٹنگ بتاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکرین ریکارڈر جب وہ ہمارے سامنے آ گیا انسٹال ہو گیا یہاں پر ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کو آپ بتاتے ہیں کہ طریقہ کیسے استعمال کرنے کا یہاں پر جیسے میں نے اس کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے جیسے اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے یہاں پر آپ نے جی یو سکنیٹر کارڈ اڈرون کے اس کے سامنے انیبل کر دینا ہے مثلا کہ ٹک لگا دینا ہے یہاں پر چیک لگا دینا ہے یہاں پر اس کو انیبل کر دینا ہے یہاں پر انیبل کرنے کے بعد آپ نے بیک چلے آرہا ہے بیک جانے کے بعد یہاں پر allow کر دینا ہے یہ جو بھی آپ سے permission مانگے یہاں پر اس کو allow کر دینا ہے اور یہاں پر next پر click کرنا ہے تو یہ آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہے کہ یہ یہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کو ایسے کر کے آپ بیچ میں لیں گے تو یہاں پر cross پر کریں گے تو یہ جو ہے screen recorder کٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ نے next کر دینا ہے next کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے open ہوگا یہاں پر آپ یہ paid بھی اگر آپ زیادہ result لینا چاہتے ہیں تو یہ paid بھی آپ buy کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے free کرنا یہاں پر آپ نے cross پر click کرنے اسے cut کر دینا cut کرنے کے بعد اس کی setting میں جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی HD جو ہے وہ ہمیں screen record پیش کرتے ہیں یہاں پر ہم نے setting پر click کیا click کرنے کے بعد ہم یہاں پر چلے جائیں گے ویڈیو ریزولیشن پر ویڈیو ریزولیشن پر جیسے میں نے click کیا جو 720 میگا پکزل جو ہے وہ ہمیں free دے رہے ہیں اور دوسرا 1080 جو ہے وہ ہمیں پیسوں سے دے رہے ہیں مثلا کہ paid دے رہے ہیں ہمیں buy کرنا پڑے گا تو ہمیں free والا 720 میگا پکزل جو ہے HD ہمیں میر رہا ہے تو ہم نے وہ ہی record کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آڈیو کوالٹی بھی بہت کمال کیا میں نے اس کو کافی use کیا بہت کمال کیا تو چلتے ہیں اپنا دوسرا جو screen recorder ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس کو کیسے use کرنا ہے یہاں پر دوسرا جو ہے وہ مارا سکرین recorder انسٹال ہو گیا تو یہاں پر ہم اس کو کر لیں گے open جیسے میں نے open گیا open کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو allow کر دینا ہے یہ جو آپ سے permission مانگئے یہاں پر آپ نے اس کو allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد یہاں پر یہ open ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اس کو کر دینا ہے start start پر جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ نے پھر start now پر click کرنا ہے start now پر click کرنا کے بعد آپ نے اس کو بھی اسی طرح enable کر دینا ہے یہاں پر یہ جو ہے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ یہ future لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو buy کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر اس کو skip کر دینا ہے arrow پر click کر کے ہم نے یہاں پر اس کو cancel کر دینا ہے یہاں پر ہم اس کو کر لیتے ہیں cancel یہاں پر اس کی setting میں جا کے آپ اس کو بھی enable کر لیں یہاں پر اس کو بھی آپ نے enable کر لینا ہے اس کے سامنے بھی check لگا دینا ہے یہاں پر ہم اس کی setting پر جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو result ہے وہ کتنے mega pixel جو آپ میں screen recorder پیش کرتا ہے یہاں پر ہم جا کے اس کی check کر لیتے ہیں setting میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی وہی function ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو ہے وہ آپ screen recorder کریں گے اور یہاں پر جو آپ کو پیلسن سے یہ brush نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ جیسے click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر جو ہے icon مل جائیں گے یہاں پر آپ اس کو arrow بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر جو آپ کو round angle بھی مل جاتا ہے یہاں پر آپ کسی ایپ پہ یا کسی چیز screen recorder کے بیچ round کرنا چاہتے ہیں یا angle بنانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ سارے future free میں مل جاتے ہیں تو اس کا result دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ویڈیو ریزولیشن پہ میں نے click کیا click کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ایک ہزار اسی جو وہ بائی جو ہے کرنے پہ ہمیں دے رہا تھا پہلا screen recorder تو یہ free دے رہا ہے یہاں پر ہم اس کو ایک سو اسی میگا پیزل پہ کر کے اپنی ویڈیو screen recorder کر سکتے ہیں امیدہ آپ کو ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ایسی ویڈیو آپ تک ملتی رہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو frame ہے وہ بھی 16 میگا پیزل frame جہاں پر ہمیں دے رہے ہیں تو یہاں پر آپ کوئی بھی frame جتنا frame رکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کا تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں آڈیو کوالٹی جو ہے اس کی best آڈیو کوالٹی ہے تو یہ بہت کمال کا سکرین ریکارڈر ہے تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ جو گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں لائک کرنا بلکل فری ہوتا ہے اس سے ہماری کافی زیادہ حسنہ حفظ ہی ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی mistake نظر آئی ہے تو comment box میں بتائیں تاکہ ہم اگلی مرتبہ اس کو حل کر کے آپ کے سامنے پیش کریں تو ملتے ہیں اگلی نیکس ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ